قوت اللہ باللہ علی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الملک الحق المبین رب شہداء والصدقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین ورحمت للعالمین وشفیق المذنبین والمخاطب بطاہ ویاسین سیدنا ومولانا عبدالقاسم محمد وآلہ الطیبین تواہرین الماسومین المظلومین المنتجبین المیامین الذین اظہب اللہ وانعم الرجصة وطحرهم تطهیرا سیمال الامام المنتظر والحجت الثانی شر اللہم اجل لہو الفرج ولانت اللہ علا عدائه مجمعین اما بعد فقد قال اللہ عز وجل فی کتابه المبین وفرقانه المتین وقرآنه المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق وقال یا ایوہ المدثر زفرقم فانذر وربکا فکبر وصیابکا فطاخر والرجصہ فحجر وقال وبعصفیہم رسولا من انفوسہم یتلو علیہم آیاتہی ویعلمہم الكتاب والحکمہ وَيُزَكِّهِمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكْ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ آج کی رات ایک ایسی رات ہے جس کے حوالے سے قرآن کی آیتوں پہ آیتیں آیتوں پہ آیتیں آیتوں پہ آیتیں ذہن میں آ رہی اور میں خود یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا اور نہیں کر پا رہا ہوں کہ کس آیت کی تلاوت کی جائے اور کس آیت کو آج کی مجلس کی حد تک مؤخر کیا جائے تو کل کی مجلس سے ایک ربط ملاتے ہوئے کہ جیسا کہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ چار دن میں اتنے سارے مختلف موضوعات جمع روزانہ کوئی نہ کوئی بات اس دن کی رہ جاتی ہے جو پھر اگلے دن سے تھوڑا ربط رکھتی ہے لیکن بیان شروع کرنے سے پہلے بیان تو شروع ہو گیا موضوع پہ بیان شروع کرنے سے پہلے ایک گزارش یہ ہے کہ ابھی ہم لوگوں نے آمالِ شبِ مبعث انجام دی ہے پہلے تو میں اس بات کی بھی وضاحت کر دوں کہ ہمارے یہاں آج کی رات میراج کی رات کے نام سے زیادہ مشہور ہے یہ مبعث تو انڈیا پاکستان میں بہت کم لوگوں کے ذہن میں تھا اب نہیں اب تو بہرحال کافی آویرنس آگئی ہے اور یہاں بھی ہمارے یہاں ہماری روایتوں کے اعتبار سے آج کی رات کو شبِ میراج کہنا بہت مشکل ہے غلط تو نہیں ہے لیکن بہت مشکل ہے آج کی اصل اہمیت و خصوصیت مبعث ہے مبس یعنی اللہ کا رسول کنتو نبیین و آدمو بین المائے و تین کنتو نبیین و آدمو بین روح والجسد کئی روایتیں یہ پیغمبر نے فرمایا میں نبی تھا جبکہ آدم اب بہت مشکل اردو ہے لیکن وقت کم ہے اور مجمع بھی کوئی نوجوان یا بچے تو ہیں نہیں سب بڑے لوگ سمجھتے ہیں آدم آب و گل کے درمیان تھے ابھی مٹی والے مرحلے میں تھے ایک روایت ہے کہ میں اس وقت ہی نبی تھا جب آدم کا جسم بن گیا تھا روح نہیں ڈالی گئی تھی مگر حکم نہیں تھا رسول کو اپنی نبوت کے اعلان کا جب یہ حکم آیا وہ آج کی رات ستائیس رجب مبعث جس کے حوالے سے میں نے قرآن کی ایک آیت آج ابھی تلاوت کی ایک آیت آج آپ نے دوپہر کو نماز جمعہ میں سنی ہوگی حضرت ابراہیم کی دعا میں نے تلاوت کی وبعث ابراہیم نے کعبہ بنا لیا اور اب ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے خداوندہ اب ان مکہ والوں کے بیٹ میں وبعث مبعوث فرما تو سینڈ بھیج اس رسول کو جو تلاوت کرے گا اور کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا اور پاک کرے گا اور سورہ جمعہ میں اعلان ہوا ہوا اللہ نے اپنے رسول کو بھیجے دیا یہ ہے وہ لفظ بعث مبعث بھیجنا تو سینڈ جو آج کی اہم خصوصی ہے اور اس حوالے سے ہم نے عمال انجام دی عمال میں بھی بار بار مبعث کا تذکرہ ہوا دعاوں میں لیکن جو عمال آپ نے انجام دی الحمدللہ طویل ہو گئے تھے لیکن آپ حضرات کی پوری توجہ بھی رہی اور صاحبان ایمان کی خاصی بڑی تعداد شریک بھی ہوئی اہم ترین جو عمل ہے وہ تذکرہ ہو گیا کہ بارہ رکعت نماز ابھی باقی ہے نماز ختم کرنے کے بعد فورٹی نائن مرتبہ وہ سورے وہ ہو گئے دعا ہو گئے زیارت کے اہم فریضے سے بھی فارغ ہو گئے لیکن اہم ترین عمل یہ نہیں ہے یہ نعوذ باللہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ عمل کی اہمیت نہیں اہم تریب موسٹ امپورٹنٹ سپرلیٹیو لگری افلو تفضیم وہ ہے کل کا روزہ سب سے اہم عمل جو مبعث کا عامال جسے کہا جائے وہ ہے روزہ رمضان کے روزے کے علاوہ سال میں چار روزے جو بہت ہی آثینٹک حدیث سے اور بہت ہی ہائی ریکمینڈیشن کے ساتھ آئیں وہ چار روزوں میں سے ایک ہے ٹوینٹی سیونت آف رجب کا روزہ پھر سیونٹین آف ربیل اول رسول خدا کی ولادت اور پھر غدیر کا موقع اور ان چار میں جو سب سے کم مشہور ہیں آپ کو موقع ملتا مجھے موقع ملتا حج کے دورات ٹوینٹی ففت آفز اقادہ دہول عرض وہ ایک الگ موضوع ہے ہمارے ہاں جو روزے بہت زیادہ رکھے جاتے ہیں سنت روزے تیرہ رجب کا روزہ لوگ رکھتے ہیں بہت اچھا رہا ہے رجب تو پورا مہینہ روزوں کا ہے تین شابان کا روزہ پندرہ شابان کا روزہ خصوصیت کے ساتھ ہوتا ہے امام بارگاہوں کی محفلیں اور مختلف پروگرام اس کے اعتبار سے اسکیجول کیے جاتے ہیں کہ آج لوگ روزے سے ہوں گے افتار کا انتظام کرنا مگر ان تمام روزوں سے زیادہ اہم روزہ ٹوینٹی سیونٹ اف رجب کا ہے تو کل کا روزہ حد تل امکان ایک سوال مجھ سے کسی نے نہیں پجھا اور اس لیے نہیں پجھا کہ آپ جانتے ہیں اور نام طور پر سوال یہ ہوتا ہے کہ مولانا آپ نے نماز پڑھا یا آپ تو سفر میں ہیں چار دن کے لیے آئیں اور نماز آپ نے پوری پڑھا دی لیکن اب اتنے زیادہ علماء آپ کے درمیان آنے لگے ہیں کہ مجھ جیسا طالب علم کو ضرورت نہیں وضاحت کی کہ کسیر اس سفر کو سفر میں روزہ بھی رکھنے کا حکم ہے اور نماز کا بھی تو یہ والا روزہ تو ایسا آئے کہ ہم جیسے مسافروں کو بھی رکھنا چاہیے لیکن جو لوگ یہاں ٹھیرے ہیں مقیم ہیں جن کا وطن ہے تو کل کے روزے کو حتیل امکان مس نہ کیجئے اور اس کے ساتھ میں ایک جملہ اور برہا دوں تاکہ عمل صحیح ہو جس آدمی پر زندگی میں رمضان کا کوئی بھی قضا روزہ باقی ہے اسے کل کا روزہ رکھنے کا حق نہیں وضاحت کروں گا پہلے جملہ پورا سن لیجئے زندگی کا کوئی بھی رمضان کا روزہ باقی ہے تو وہ کوئی بھی سنتی روزہ نہیں رکھ سکتا خالق کل نہیں کوئی بھی سنتی روزہ نہیں رکھ سکتا خواتین کے ساتھ عام طور پر یہ مسئلہ پیش آتا کہ لا معلوم اگر ایک صحت مند جوان عورت ہے تو ہر رمضان میں اس کے کچھ روزے تو جھوٹیں گے اب رمضان میں جو روزے رکھ لیے جاتے ہیں بعد میں قضا مشکل تو نہیں ہے بلکہ آسان ہے ہم تو موقع ڈونتے ہیں کہ ایسا کوئی موقع بنے کیونکہ ہاتھ کے رمضان سولہ گھنٹے کا ہے اور یہی قضا اگر آپ ونٹر میں رکھیں تو شاید دس گھنٹے کا روزہ بن گیا تو آسان بھی ہے لیکن بہرحال رمضان میں روزے چھوٹ گیا اس کے بعد نہیں رکھے جاتے ہیں میں عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو متقی انورانی چہرے میرے سامنے ہیں یہ مسئلہ ان کے لیے ہی نہیں تو خواتین پر عام طور پر قضا روزے ہوتے ہی ہیں اور پھر مردوں پر بھی ہوتے ہیں کچھ نے جان مجھ کے چھوڑے کچھ نے سفر میں چھوڑے کچھ نے کسی ایسی بیماری میں چھوڑے جس کے قضا واجب تھی وہ کل کا روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں لیکن رکھ سکتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ جس دن سنت روزے کا بہت تاقیدی حکم آئے ہائیلی ریکمینڈڈ اس دن آپ قضا کی نیہ سے روزہ رکھیں گے تو قضا بھی ہو جائے گا اور وہ سنتی روزے کا بھی پورا ثواب آپ کو ملے گا اس کو فارسی میں کہتے ہیں ہم خورما و ہم ثواب اور غالباً اردو میں کوئی اچھا لفظ نہیں ہوگا ایک تیر سے دو شکار عربی میں کہتے ہیں اور انگریزی میں تو کچھ کہتے ہیں کہ کیا ایک تیر سے دو چھوڑیاں مارنا کیا خرجوڑے یہ میرا یہ میرا میری فیل نہیں ہے تو دونوں کو سواب ملے گا اور اگر آپ نے سنت روزہ رکھ لیا تو دونوں روزے آپ کے ہاتھ سے گئے کوئی سواب نہیں بلکہ روزہ غلط تو ایک تو یہ ہے اب اس میں ایک ایڈوانٹیج ہو رہا ہے کس میں قضا کرنے میں تو نہیں قضا روزہ اگر کلاپ رکھیں بھئی میں تو کراچی کے رہنے والا ہوں کراچی کے کچھ نام لیتا ہوں رزویہ سوسائٹی جعفر تیار انچولی ایسی طرح حیدرباد کبھی کوئی علاقہ ہے عبادت خانے کے قریب والا اور اکنوں کے بھی ایسے محلے ہیں لیکن کہنا کیا جا رہا ہوں کہ سنتی روزہ کا جو دن آتا ہے نا اس دن ہمارے ہمہتر رزویہ میں پلا بڑھاؤں گلی کے نکر پہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں پان لے کے یا یہ کہ سگرٹ لے کے کہ سنتی روزہ جو رکھ کے آئے گا اس کا روزہ ہم تلوائیں گے روزہ تلوانے کا ثواب بہت زیادہ ہے آدھا دین جب آدمی سمجھتا ہے تو پھر اس قسم کی غلطیاں ہوتی ہیں کیونکہ مسئلہ اپنی جگہ کہ اگر آپ کا سنتی روزہ اور کوئی مومن آپ کو سیریہ سے دعوت دے یہ لفظ تو میں نے حقیقت سیستانی کا پڑھ دیا انہوں نے یہ لحظ لکھا کالی روزہ تلوانے کے لیے دعوت نہیں دے رہا ایسا نہ ہو جو لوگوں کی عادت بن گئی ہے کہ شیرینی یا حلوہ یا کھانی پینے کی چیز پیچ کرتے ہیں بسم اللہ چکھئے کیونکہ خیال یہ ہے کہ سنتی روزہ مومن دعوت دے تو تلوانے کا ثواب ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ تلوانے کا بھی ثواب ہے تلوانے کا ثواب ہے لیکن یہ بہت نمی بات ہو رہی ہے آج وقت نہیں اگر قضا کی نیت سے آپ نے روزہ رکھا اور آپ پر قضا ہے بھی وہ روزہ کوئی نہیں تلوانے سکتا آپ خود تلو دینا چاہیں زور سے پہلے وہ الگ چیز ہے مگر کوئی ثواب بھی نہیں تو سنتی تاریخ کو قضا روزہ ہو تو ایک تو یہ ہے کہ قضا ہو گئی آپ کی ایک قضا کم ہو گئی سنتی کا ثواب مل گیا کیونکہ بہت سے روزہ رکھنے والوں کو میں جانتا ہوں کہ ان کو یہ چیز پسند نہیں آتی ہے کہ ان کا روزہ کوئی تلوائے لیکن وہ حکمیں شریعت کے آگے بول بھی نہیں سکتے قضا روزے میں ایک یہ ایڈوانٹیج ہوگا اور اسی میں زمنی بات آگئی کہ یہ جو تاریخہ کار کراچی میں ہے مجھے شکاگو کا نہیں پتا کہ زبردستی روزہ تلواتے ہیں اس کا کوئی ثواب نہیں ہے سیریس دعوت ہے تو بات یہ کہاں سے کہاں سے چلی کہ عامال میں اہم ترین عمل جتنے ہم نے عامال کیے یہ اہم عامال اور اہم ترین عمل جو ہے وہ کل کا روزہ ایک بات کل کا یہ خسل بھی بہت رکمنڈ ہے لیکن اب میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا اس لیے کہ تقریر کا وقت بہت چیزی سے میرے ہاتھ سے فسل رہا کل کا خسل بھی بہت اہم بلکہ بعض کتابوں میں تو آجرات کا بھی خسل دکھا مگر یہ خسل آپ کر لیں اس کے بعد نماز کے لیے وضو کی ضرورت ہے جمعہ کا خسل آپ کریں گے تو آگاہ سریستانی اور ان کے استاد آگاہ خوئی کے فتوے میں خسل کی ضرورت نہیں عید کا خسل کریں گے خسل کی ضرورت نہیں ہم لوگ حج کے لیے احرام کا خسل کرتے ہیں خسل کی ضرورت نہیں لیکن ستائیس رجب کا خسل اگر کریں گے تو اس کے ساتھ خسل کرنا پڑے گا میں تفصیل میں قطع نہیں جا رہا ہوں اس اعتبار سے کہ کل کی مجلس جو آنے والے کل کی مجلس ہے اس کا موضوع یہ کچھ بنے گا تو وضاحت بعد میں ہوتی جائے گی بہلے اصل مسئلہ یا ایسا نہ ہو کہ خسل کے بعد بغیر خسل کے اس طرح سے زہرین کی نماز پڑھ لی جائے جیسے جمعہ کی دن پڑھ لی جاتی ہے اور یہ بھی آگای سیستانی کی بات ہے رہبر آگای خامنائی کہاں تو سوائے غسل جنابت کے ہر غسل کے ساتھ مضوع ضروری ہے بس یہ آمال کا حصہ سمجھ لیجئے میرے اتنی دیر کے بیان کو اور یہ سارے آمال یہ دعائیں یہ زیارت اور روزہ یہ سب ہیں کیوں کیونکہ کائنات کی تاریخ کے اہم ترین دنوں میں سے ایک دن ہے ستائیس رجب اور پھر صرف ایک جملہ اب یہ آمال اور مسائل شریعت کا نہیں صرف ایک جملہ کہا ہے کہ پھر آج رات کی ذرا سی ہسٹری بچوں کے لیے بتا دوں اور وہ یہ کہ اہم ترین رات عظمت رسالت کو واضح کرنے والی رات اور اگر ہم اس کو میرات کی رات بھی مان لے تو پھر کیا کہنا وقریب ہوا اور قریب ہوا اتنا قریب کہ خالی دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا میرات کی رات عظمت رسالت کا ایک اور بہت اہم پیغام میرات کے حوالے سے ایک جملہ کہہ دوں کیونکہ آج شب میں میرات بھی بنائی جاتی برادران اہل سنت کیا تو تیش شدہ بات اب یہاں فرق اس لیے ہو گیا کہ برادران اہل سنت کی ہاں میرات صرف ایک بار ہوئی ہے اور ہماری روایتوں میں رسول کو کئی مرتبہ میرات ایک روایت میں تو ففٹی ٹو کا عدد ہے آپ حضرات عمر یا حج پر اگر گئے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہاں بہت زیادہ ریکمینڈیشن کہ اپنے اس لیے میں ففٹی ٹو تواف آپ کریں یہ ففٹی ٹو کے عدد کی بھی ایک اہمیت ہے انگریزی سال میں دو مرتبہ پیغمبر کو میرات ہوئی لیکن اگر ففٹی ٹو کے فیگر پر ہم یقین نہ بھی کرے تو یہ تو تہشدہ بات ہے کہ کئی بار میرات ہوئی اور جب کئی بار میرات ہوئی ہے تو ہر بار علب تاریخ تھی تو وہ روایت بھی صحیح ہے کہ میرات رمضان میں وہ روایت بھی صحیح ہے کہ میرات ربیل اول میں وہ روایت بھی صحیح ہے کہ میرات ستائیس رجب کو ہے وہ اچھا اور پھر وہ جائے اختلاف میں میرات کہاں سے ہوئی بعض کتابوں میں کہ خانہ کعبہ سے ہوئی بعض کتابوں میں کہ امیہانی کے گھر سے ہوئی بعض کتابوں میں اس شیب عبی طالب سے ہوئی جہاں کے مسائب کل کے مجلس کے آخر میں آئے تھے وہ بھی صحیح ہے اگر کئی بار میرات ہوئی ہے تو ایک بار یہاں سے ایک بار یہاں سے ایک بار یہاں سے ایک بار یہاں سے البتہ جو سب سے مشہور اور سب سے اہم میراج جس کو آدھ برادران اہل سنت مناتے ہیں اس کو میں نے سب سے اہم میراج کیوں کہا کیونکہ اس کا آج کی اصل تاریخ سے ایک رمک بن رہا قرآن کریم اس میراج کے لئے کہہ رہا ہے سبحان اللذی اسرہ بے عبدی لیلم من المسجد الحرام الیلمسجد الاخصر لذی بارک نہ ہو داؤ لے نوری یہو ریزن بتا رہا ہے میراج کیوں ہو آخری میراج سب سے اہم میراج پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو مسجد الحرام سے مسجد اخصر لے گئے یہ مسجد اخصر نہیں جو یہاں بیت المقدس یا مقدس کہہ لاتے ہیں نہیں آسمان آخری آخری آسمان کی آخری مسجد قرآن نے اس کے بعد ایک لفظ کا کیوں لے کے گئے لے دو رہی ہو ہم اس کو دکھانا چاہتے تھے من آیاتنا اپنی نشانی اور یہیں با مولا کی حدیث آئی انا آیت اللہ القبراء اللہ کی سب سے بڑی نشانی تو میں ہوں جو میراج کی رات رسول کو دکھائی گئی سب سے اہم میراج غالباً آخری میراج اور سب سے مشہور میراج جو اس سے تائیس رجل کی مناسبت بنی وہ اس لیے ہوئی کہ علی کی ولایت و امامت کا اس میراج میں رنگ کرنا تھا اور پھر یہ ایک بلکل الگ موضوع ہے جو کل میں نے کہا کہ ڈیر سو تقریریں کی میراج کی رات اللہ کے رسول کو آخری زمانے کی نشانیاں بھی بتائی گئی تھی کہ جب آخری امام آئے گا تو کیا نشانیاں ہیں تو بلکل ایک الگ موضوع ہے لیکن میراج تو کئی ہوئی ہیں ما بس صرف ایک وہ آج ہے آدم کی خلقت سے پہلے نبی ہو حکم نہیں ہے اپنی نبوت کو بتانے کا وہ حکم آج رات کو میرا ستائیس رجل ہے اور اس سے پہلے کہ میں اپنے اصل موضوع پہ آؤ ایک ضمنی بات یہ بھی عرض کر دوں کہ بس آج ہی کی رات آج ہی کی رات توہین رسالت کا ایک آرگنائز طریقہ شروع ہوا ایک آرگنائز پلاننگ کے ساتھ اور آج ہی کی رات دشمنہ نے اسلام کو ایک ٹول دیا گیا یہ بتانے کے لیے کہ پیغمبر جھوٹے ہیں اس سے پہلے بھی ایک واقعہ پیش آیا تھا صرف ایک آج کی رات کیوں کیونکہ آج کی رات کے لیے جو مسلمانوں کے پاس روایت ہے وہ یہی تو ہے نا کہ جبرائیل آئے اور کہا پڑھ تو پیغمبر نے کہا تم ہو کون اتنا ڈھگئے کہ مرنے لگے اور پڑھو تو میں کیا پڑھو جبرائیل نے سینے سے لگا کہ ایسا حق کیا کہ پیغمبر کہہ رہے ہیں ازن و یموت کہ مجھے لگا کہ میری موت آنے والی ہے آج کی رات ابھی جبرائیل نے مجھے اسی غارِ حرام ہے میں بھی گئے آپ بھی گئے اور بھی مومنین گئے غارِ حرام پیغمبر یہ صحیح بخاری کے روایت ہے صحیح بخاری اسے کہتے ہیں کہ بقول عام مسلمانوں کے افس حل کتب بادہ کتاب الباری افس صحیح بخاری کے کتاب باری کے بعد یہ سب سے صحیح کتاب قرآن کے بعد کوئی حدیث اس کی غلط نہیں تو اسی میں پہ یہ حدیث ہے کہ دنیا کا پہلا بائی پاس کوپریشن غارِ حرام میں ہوا ہے سرجن کا نام تھا جبرائیل پیشنٹ کا نام تھا محمدِ عربی اور یہ بائی پاس کوپریشن کیوں ہوا پیغمبر کا سینہ کاتا جا رہا اور اس کے بعد پیغمبر کے دل میں ایک کالے رنگ کا دھبا نظر آیا وہ جبرائیل نے نوچ کے پھیکا اور پھر دوبارہ سینے کو جوڑ دیا میرا اسکول لائف کا زمانہ تھا نائنٹین سکسٹی سیون ساؤٹھ افریقہ سے اتلائی کہ ڈاکٹر کرسچن برناڈ نے پہلے ہارٹ ٹرانسپلانٹ کا آپریشن کیا ہم نے کہا صحیح بخاری میں تو چودہ سو سال پہلے یہ چیزیں آ گئی مسلمانوں کی ایک عادت یہ بھی تو ہے نا کوئی بھی نئی دریافت ہو کوئی بھی نئی ڈسکووری ہو کوئی بھی نئی تھی ہو رہی ہو ہماری کتاب تو پہلے ہی آ گئی ہے یہ چیز پیغمبر کا سینہ کٹا گیا اور دل میں سے ایک کالا دھبا نکال کے پھیکا گیا اور پیغمبر نے پوچھا جبرائیل یہ کیا ہے کہا آپ کے دل میں شرک تھا آج آپ کے دل سے وہ شرک نکال کے پھیکا گیا ہے اور یہ سب ہونے کے بعد ابھی جبرائیل سے بات بھی ہو گئے پہلے تو پہچانی رفائے کہ یہ ہیں کون اور پھیک جبرائیل نے ایسا گلے سے لگائے کہ پیغمبر مرنے لگے اور کہا پڑھو تو سمجھ میں نہیں آئے کہا پڑھو اور پھر یہ آپریشن ہوا پھر گھر آئے اور گھر آنے کے بعد خدیدہ تاہرہ سے کہا کہ مجھے چادر اڑاؤ مجھے در لگ رہا زملونی زملونی دسرونی دسرونی چادر اڑاؤ جس سے یا ایوہ المدسر یا ایوہ المدزمل بنا بن نوفل کوئی ایسای آلیا بہت مشہور ہم نے تو اسکول کی کتابوں میں یہ واقعہ پڑھا اور کہا کہ بھئی آپ کو مبارک ہو آپ تو نبی ہیں یہ تو وہ فرشتہ ہے جو موسیٰ اور عیسیٰ پہ آیا اور انٹیلسٹ کرسچن دشمن اسلام کرسچن ہر کرسچن کو تھوڑی دشمن اسلام انہوں نے اپنے کتابوں میں لکھا کہ محمد کہا کہ نبی تھے ایک عیسائی نے ان کو یہ برین واش کیا اور یہ بتائے کہ تم نبی ہو جو رسول پر ایک اعتراض ہے کہ ان کی پاس نسالت نہیں ہے عیسائی علماء کی سنی سنائی باتوں کو بیان کرتے ہیں صرف ایک واقعہ اس سے پہلے رسول جب بارہ سال کے تھے اور بسرا گئے تھے بسرا نہیں بسرا بسرا شام کا شہر ہے شام آج کل دشمنان اہلِ بیت کا مرکز بنا دیا گیا ہے اور ارادے بھی ایسے ہیں شام کے حوالے سے کوئی ہیڈن ایجنڈا نہیں ہے کہ زینبیہ کو تباہ کرنا ہے کیونکہ وہ شرک کا مرکز یا کھلا کھلائے رہا خدا ان روزوں کی بھی حفاظت کرے اور وہاں رہنے والے صاحبان ایمان کی بھی بسرا وہاں بے ایک عیسائی پانجلی نے پیغمبر کو دیکھا اور کہا کہ ہی تو نبی بننے والا صرف ایک واقعہ ہے اس کے بعد توہین رسالت کے سارے واقعات آج کی رات سے شروع ہوئی جو عظمتِ رسالت کی اہم ترین رات ہے جو پیغمبر کی شخصیت کی کائنات کے اندر فضیلت کی اہم ترین رات ہے مسلمانوں نے اسی کو پیغمبر کی توہین کی رات بنا دیا نہ یہ پتا تھا کہ نبوت کیا ہے نہ یہ پتا تھا کہ قرآن کیا ہے نہ یہ معلوم تھا کہ جبرائیل کون ہے دل شرک سے بھرا ہوا تھا اور ایک عیسائی نے آ کر کہا کہ آپ نبی ہیں اس کے برعکس ہمارے یہاں جو روایتیں میں ساری روایتیں پڑھ بھی نہیں رہا ہوں اس لیے کہ وقت ویسے ہی آج عامال کی وجہ سے درہ کم وقت ہوا اور پھر مزید میں نے اتنی لمبی تمہید باندھی ہمارے یہاں کیا روایت کہ بھئے آج کی رات آج کی رات کی ہسٹری کیا اللہ کے رسول جب ان کی ایج پیتیس سال کی ہوئی تھرٹی فائی تو اکثر غارِ حرہ میں آکے عبادت کرتے ہیں ایک آت کل مسلمانوں میں بھی بلکہ مومنوں میں بھی ایک سلسلہ شروع ہوا ہے غالباً اس کو انگلیج میں میڈییشن کہتے ہیں مراقبہ جاؤ جا کے پہاڑ کے غار میں اکیلے اور تنہ بیٹھ جاؤ اور اس کو غارِ حرہ سے ملاتے ہیں جبکہ قطن غلط وہ پھر ایک الگ موضوع ہے لیکن پیغمبر بارال جانے لگے اور اس دوران خدیجہِ طاہرہ بھی آتی ہیں اور مولاِ کائنات بھی آتی ہیں بلکہ ایک جملہ میں اپنی طرح سے حدیث نمہ بنا کے پیش کر دوں اگر آپ کو ٹائم مل جائے عامال تو آپ کو جو بتائے کچھ کروائے گا ہے کچھ بتائے گا کل کا دن یہ آج کی رات نحج البلاغہ کا خدبہ نمبر ون نائنٹی ون بہت نمبہ خدبہ ہے تو اس کا جو لاسٹ پورشن ہے وہ آپ پڑھ لیجئے گا خدبہِ قاسعہ اب جب نمبرنگ بتائی جائے نحج البلاغہ کی نا تو ون پلس ون مائنس کا خیال کیجئے گا کیونکہ نمبرنگ میں ذرا اختلاف ہے خدبہِ قاسعہ ون نائنٹی یا ون نائنٹی ون اس میں مولاِ کائنات نے غارِ حیرہ میں آج کی رات کی قیفیت بتائی مفعص کی صحیح مانوں کے اندر تشریح مولا کے اس خدبے کے اندر ہے بہت اہم خدبہ کہا کہ میں تو بدپنے سے رسول کے ساتھ اس طرح سے چلتا تھا جیسے اونٹنی کے پیچھے اس کا بچہ چلتا ہے اور رسول کس طرح سے میری کیا ٹیکنگ کرتے تھے بلکہ اگر یہ جملے کسی عالم نے لکھے ہوتے تو شاید آپ کو اچھا نہیں لگتا لیکن وہاں تو نیجر بلاغا میں مولا کے جملے کہ مجھے اپنے پہلوں میں لٹاتے ہیں مجھے کس طرح سے تھبکی دے دے کے سلاتے ہیں غزہ کو پہلے اپنے موں میں چبا کے نرم کر کے پھر مجھے کھیلاتے ہیں یہ وہی خدبہ اور اس میں پھر آیا کہ میں ہر جگہ ساتھ رہتا تھا حتیٰ غارِ حیرہ میں بھی ساتھ تھا اب ادھر یہ بات ہو رہی ہے جب پیغمبر اکیلے تھے تو جبرائیل کو دیکھ کے ڈر گئے آیاں مولا کی گواہی تو خیر اب وہ بہت ساری باتیں جمع ہو رہی ہیں مختصر آج کی رات ختم ہوئی فجر گواہ جب آپ روضہ شروع کریں گے جبرائیل ستر ہزار پرشتوں کے ساتھ آئے اور اپنے ساتھ جنت کا تاج لائے جنت کا لباس لائے جنت کے سونے کی کرسی لائے کرسی لائے گھارِ حیرہ میں رکھی اب آپ کہیں گے گھارِ حیرہ میں ایک آدمی کے کھڑے رہنے کی جگہ نہیں یہ پادی چیزیں نہیں ہیں یہ سب روحانی چیزیں ہیں وہ کرسی رکھی پیغمبر کو بٹھایا جنت کا لباس اوپر کی اب آپ انہائی سونے کا تاج باقیدہ یہ چھٹے امام کا جملہ ہے ہاتھ بان کے ایسے کھڑے ہوئے جیسے غلام اپنے آقا کے سامنے کھڑا ہوتا اور پھر یہ پہلی وحی پہنچائی بسم اللہ الرحمن الرحیم اقراب اسم رب کا لذی خلق آج بچوں کے لئے آج قرآن کی برس ڈے آج کی رات قرآن نازل ہونا شروع ہوا قرآن دنیا کے سامنے کب آیا کہ ہی سال میں پہلی آئیت پہلی وحی پہلی پہنچ آئیتیں آج کی رات آج وجل کا وقت ہے قرآن کے نازل ہونے کی سال بھی رہا اقراب اسم رب کا لذی خلق اب پہغمبر نے بڑی شان کے ساتھ اس کو دھو رائے راوی نے ایک سوال کیا امام سے بہت ساری چھوٹی چھوٹی باتیں میں جمع کر رہا ہوں اصل انوان پہ آئی نہیں پا رہا ہوں لیکن اب آتا ہوں راوی نے کہا کہ مولا میں نے آپ کے بزرگوں سے یہ بھی سنا پاچھویں امام کی حدیث کہ اللہ کے رسول ایک بار اونٹ پر سوار ہو کے جا رہے تھے کہ ایک مرتبہ وہ اونٹ اس طرح سے جھکا کہ جیسے کوئی بہت زیادہ وزن لات دیا جائے نا تو جانور جو ہے وہ سمجھیں اس کی ٹانگیں ٹوٹنے لگتی ہیں اور زمین سے جا کے ٹکرا گیا اس کا پھیٹ اب پیغمبر کی بھی عجیب کیفیت چہرے پہ پسینہ اور پھر بعد میں کسی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کی کیا حالت کہاں مجھ پر وحی نازل ہو رہی تھی تو آپ کے بزرگ بتا رہے ہیں کہ جب وحی نازل ہوتی تو پیغمبر اتنے پریشر میں آ جاتے تھے بہت سارے اور جملے ہیں میں پڑھنے اور وقت بچانے کے لئے پسینے پسینے ہو جاتے ہیں جانور کی کمر ٹوٹنے لگتی ہے وحی کی وجہ سے اور ادھر آپ کہہ رہے ہیں کہ وحی نازل ہو تو سونے کی کرسے پہ بٹھایا اور تاج پھنایا اور جبرائیل ہاتھ بھان کے کھڑے ہوئے اور پیغمبر نے اس طرح سے قرآن کی وحی سن کر تلاوت کی جیسے بادشاہ تو دونوں میں صحیح کیا ایک جواب دیا اس کا امام نے میں یہ اور بھی کچھ مومنین نظر آ رہے ہیں جو مکہ مدینہ بہت گئے امام نے کہا اللہ اپنے حبیب پہ دو طریقے سے وحی بھیجتا تھا ایک جبرائیل کے ذریعے سے جب جبرائیل کے ذریعے سے آتی تھی یہ جملہ ہے امام کا تو جبرائیل میں بھی ہمت و مجال نہیں تھی کہ پیغمبر کی بارگاہ میں آئے پیغمبر نہیں ڈرتے ہیں جبرائیل ڈر رہے ہیں اور وہ پیغمبر کے حجرے کے باہر باب جبرائیل پہ کھڑے ہوتے ہیں یہ امام کی حدیث کا لفظ ہے باب جبرائیل بہلے اجازت مانگتے ہیں پھر غلاموں کی طرح آتے ہیں اور بڑی شان سے پیغمبر وحی کو ریسیف کرتے ہیں لیکن اللہ کبھی اور کبھی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہزار میں ایک اکثر اپنی وحی حبیب پر براہ حراس بھیجتا ہے جبرائیل کی بھی ضرورت نہیں ہے اس وقت جو وحی کا وزن ہوتا ہے تو ہمارے جت کی احلت ہو جاتی ہے سوائے شبِ میراج کے وہاں جو اللہ نے وحی نازل کی تو کتنی عظمت پیغمبر کی اس وقت تھی لیکن باقی یہ فرض ذہن میں رکھو جبرائیل کی وجہ سے پیغمبر کبھی ڈرے نہیں ہیں جبرائیل کی وجہ سے پیغمبر کبھی وحی میں زبان لڑکھڑائی نہیں آئے وہ تو ہاتھ باندھ کے غلاموں کی طرح آتا ہے آج کی رات پہلی وحی چونکہ جبرائیل کے ذریعے آئی ہے ہاتھ باندھ کے آئے ہیں ترجمہ بھی نہیں کر رہا ہوں کیونکہ اصل موضوع پہ آنا اور اس کے بعد وحی نازل ہو جبرائیل چلے گئے اب پیغمبر جس مشن پر پانچ سال سے غارے ہرہ آ رہے تھے پورا ہو گئے چنانچہ وہاں سے سیدھے حضرت خدیجہ کے گھر کی جانب گئے یہاں پہ ایک لفظ ہو رہا تھا اور وہ یہ کہ جب پیغمبر اب جو غارے ہرہ سے نکلے تو وہ جو پیغمبر کے چہرے کا نور ہے کہ آدھی رات کو بھی جب پیغمبر بستر پہ لیٹتے ہیں تو پورا حجرہ روشن ہو جاتا ہے حضرت صحیح بخاری کی باقی باتوں کو تو ہم صحیح نہیں مانتے اس کو صحیح مانیں گے کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جی وہ اتنی روشنی ہوتی تھی جب پیغمبر حجرے میں آتے تھے کہ اگر سوئی زمین پہ گر جائے تو میں روشنی میں سوئی ڈھون لیتی تھے یہ غارے ہرہ میں آج کی رات پیغمبر کا نور اس وقت تک چھپا ہوا تھا آج کی رات کے نور چہرے پہ آیا نور ہمیشہ سے تھا آج چہرے پہ آیا آج سے چہرہ اتنا روشن ہو گیا تو میرا ایک سوال اکثر ہوتا ہے مجلسوں میں ہمارے بزرگ علماء مولانا آج تک اردو ممبر کا سب سے بڑا خطیب شمسل علماء مولانا سفتی حسن صاحب کا سوال ہوتا تھا ان کا سوال یہ تھا کہ اگر یہ بات کہ حضرت عائشہ سوئی کو ڈھون لیتی ہیں پرانے زمانے کا اندھیرہ جب لائٹ وائٹ کچھ نہیں تھی اتنا اتنا روشن چہرہ تو آریک کو معلوم ہوگا تو یہ روشنی کب سے آئی یا تو ولادت سے آئی ہوگی یا رسالت کے اعلان سے آئی ہوگی تو رسالت کے اعلان سے آئی شاہ بہیرہ جب مولا بستر رسول پہ لیٹے ہیں تو کاتروں کو یہ احساس کیوں نہیں ہو رہا کہ یہ تو رسول نہیں لگ رہا یہ تو کوئی اور ہے رسول کے چہرے پہ تو نور ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے علی کے چہرے سے بھی وہی نور ظاہر ہو رہا تھا اب اکثر لوگوں کوئی شکایت ہوتی ہے کہ مولانا آپ کے موضوعات میں مولا کا ذکر کم ہوتا آج کی رات جب میں پڑھتا ہوں تو اُلٹی شکایت ہوتی ہے کہ مولانا آج کی رات تو رسول خدا کی رات ہے اور اس کے اندر آپ مولا کا ذکر لائے اس کی وجہ ابھی آ رہی ہے خدبہ قاسیہ کا میں نے ریفرنس ایک خاص وجہ سے دیا کہ ایک بار ایک بار پیغمبر خجائے خدیجہ میں آئے غارِ حیرہ سے چلے اور حضرتِ خدیجہ کے گھر پہنچے چہرہ اتنا نورانی البتہ بھی یہ دن کا وقت ہو چکا جہاں جہاں سے پیغمبر گدر رہے یہ کل کی صبح کی فضیلت سنیے جب غار سے نکلے پہار کے ہر پتھر نے کہا سلام علیکہ یا نبی اللہ ہر درق نے کہا سلام علیکہ یا رسول اللہ ہر جانور نے کہا سلام علیکہ یا حبیب اللہ اور اس طرح پیغمبر جمادات ہو نباتات ہو ہیوانات کا سلام لیتے ہوئے خانِ خدیجہ میں پہنچے خدیجہ اتاہیرہ گھبرا دے یا رسول اللہ آج آپ کا چہرہ اتنا روشن اب دیکھیں روایتیں کس نے الٹی گئی گئی حضرتِ خدیجہ کا اعترام ہم سے زیادہ کون جانتا مگر خدیجہ رسول سے زیادہ افضل تو نہیں ہے دنیا کہہ رہی ہے رسول گھبرا گئے خدیجہ نے تسلیح دی امام فرمارے نہیں خدیجہ گھبرا گئے کہا یا رسول اللہ اس وقت آپ کے چہرے کے اوپر اتنی روشنی اتنا نور کہا کہ اے خدیجہ وہ وقت آگیا جس کے لیے اللہ نے مجھے کب سے خلق کیا تھا اور مجھے حکم آگیا نبوت اور رسالت کا خدیجہ نے مسکرہ کے کہا میں تو پہلے سے جانتی تھی کہ آپ نبی ہیں اور میں انتظار کر رہی تھی کہ آج کا دن کب آتا ہماری ماں خدیجہ ہماری ماں قربان ہماری جان کہہ رہی ہے میں انتظار کر رہی تھی آج کا دن کب آتا ہے اور ایک بار بیغمبر نے کہا اے خدیجہ اب میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں چادر لاکے اڑھاؤ خدیجہ نے چادر اڑھا مولا قریب آئے مولا اب یہاں سے دیکھئے علی کا رب تھیلا اور ایک مرتبہ کہا کہ یا رسول اللہ ابھی ابھی میں نے کسی کے چیخ چیخ کے رونے کی آواز سنیے ستائیش رجب ہماری سب سے بڑی عیدوں میں سے ارزن کو رو رہا اور رونے والے تو آپ کو تاریخ میں بہت ملیں گے لیکن آج میں کسی اور رونے والے کی بات کر رہا خدبہ قاسیہ میں خدبہ قاسیہ میں رونے کا لفظ نہیں ہے کہا کہ چیخ کی آواز میں نے سنی اور معصوم کی جو حدیث میں پڑھنا ہوں غارہ ارہ سے یہ چیخ چیخ کے رونے کی آواز سنی پیغمبر نے کہا کہ یا علی قالی تم نے نہیں سنی میں بھی سن رہا ہوں کیوں کہ جو میں دیکھتا ہوں وہی تم دیکھتے ہو جو میں سنتا ہوں وہی تم سنتے ہو یہ شیطان ہے جو چیخ چیخ کے اس لیے رو رہا ہے کہ آج جا کے وہ پہلی بار مایوس ہوا آدم کے وقت سے کہا تھا نا کہ آپ کے ایک ایک خدا سے کہا تیرے ایک ایک بندے کو بیکھاؤں گا آدم آئے نو آئے ابراہیم آئے اسماعیل آئے موسیٰ آئے عیسیٰ آئے شیطان ہمیشہ بیکھانے کے مشن میں رہا تھا آج وہ مایوس ہوا ہے کہ اب میرا کوئی زور نہیں چلے گا اب انسانیت کو نجات دینے والا رسول آ گیا مگر رسول نے ایک جملہ اور کہا جس کی وجہ سے میں نے آمال میں ایک پوائنٹ آپ کی طرف آپ کی توجہ مفضل کرائی کہا کہ ہے علی شیطان خالی میری رسالت کے اعلان سے مایوس نہیں ہوا ہے رسالت دیکھے تو ابراہیم بھی آئے اور موسیٰ بھی آئے اور حیسہ بھی آئے ان کی رسالت آئی تھی رسالت کی حفاظت کا انتظام نہیں ہوا تھا تو ابراہیم کی محنتیں ضائع کر دی گئی موسیٰ کی محنت ضائع کر دی گئی شیطان آج مایوس ہوا کیونکہ میری رسالت کے ساتھ تمہاری ولایت رسالت کی محافظ بن کے آئی ہے ستائیس رجب اعلان رسالت کی بھی تحریک ہے اور ولایت محافظ رسالت ہے اس کی بھی تحریک ہے کہ اب شیطان کو یقین کہ ابراہیم و موسیٰ اور عیزہ کی رسالت کو ان کے بعد تباہ کیا جا سکتا ہے میری رسالت تباہ نہیں ہوگی کیونکہ کس کا محافظ رہے گا علی ہے تو علی رہے گا آخری زمانے میں علی کا بیٹا پردہ ہے غیبت میں صحیح لیکن بحیثیت محافظ رہے گا تو آج کی رات بہت ساری خوشیاں جمع ہو گئیں مگر پھر اس کے بعد آخری دو جملے باتیں تو اور کہنا تھی خاص طور پر اس حوالے سے کہ علی محافظ رسول بن رہے ہیں اور جیسا میں نے کل کہا کہ یہ رسول کو یہ علی کو اپنے باپ ابو طالب کی محافظ ملی دیکھیں قرآن نے ایک اعلان کیا وما کنت متخذل مذلین ازودا یہ قرآن کی آیت اے حبیب تمہارا اور موسیٰ کا معاملہ علاق ہے تمہارا اور عیسیٰ کا معاملہ علاق ہے تمہارا اور نو کا معاملہ علاق ہے تمہارا مددگار میں کسی گمراہ کو نہیں بناوں گا موسیٰ کے لئے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہو تو فیرون کے محل میں تو وہ بھی فروان چڑھیں وہ موسیٰ کہا تمہارا مددگار کبھی بھی کوئی گمراہ نہیں ہوگا جو تمہارا مددگار ہے یہ دلیل اس بات کی ہے کہ وہ ہدایت کے اوپر ہے اور مومن ہے صاحب ایمان ہے خود پیغمبر کو یہ شرف اللہ نے دیا ابو طالب کے ایمان کو قرآن کریم اس آیت کے ذریعے کتنے حسین انداز میں پیش کر رہا یہ بھی قرآن کی آیت ہے اے حبید تمہارا نور جو آدم سے یہاں تک آیا صرف سجدہ کرنے والی کی پیشانیوں سے گزرا ہے کسی بھی کافر و مشرق و بھی دین کی پیشانی سے نہیں گزرا ایک ایک چیز کی مجھے وضاحت کرنا تھی لیکن اب وقت بھی دیکھ رہا ہوں اور جو میرا اصل موضوع ہے لیکن علی و آج ہی آج ہی ستائیس رجب کوئی محافظ رسول بنے یہ خطبہ قاسیہ کا آخری پورشن دیکھ لیجئے گا واقعا آپ کو درجمہ پڑھنے میں بھی ایک مزہ آئے گا ستائیس رجب کا منظر آپ کے سامنے آئے گا مگر پہلی مجلس میں میں نے آپ کا تعریف کرائے تھا کہ میں مولانا اگر مگر اور لیکن مگر یہی سے ہماری اور آپ کی ایک ذمہ داری بھی شروع ہو گئی پیغمبر آئے آج پہلا دیں اتنی بڑی خوشی ملی نبوت کے اعلان آئے کہ اب اپنی نبوت ڈیکلیئر کر سکتے ہیں اب آج تو پیغمبر کو خوشی منانے دو نہیں جیسے ہی بستر پر لیٹے چادر اوڑ کر فوراں قرآن کا سورہ نمبر سیونٹی فور نازل ہوا یعنی اس کی شروع کی آلے یا ایوہ المدسر اے چادر اوڑنے والے نبوت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چادر اوڑ کے آرام کرو قوم قیام کرو کھڑے ہو جاؤ فاندر اور دنیا والوں کو ڈرانا شروع کرو یہ خالی میں نہیں ڈراتا ہوں قرآن کریم پیغمبر کو پہلا جو حکم دے رہا کم کھڑے ہو جاؤ فاندر لوگوں کو ڈراؤ اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو لیکن یہ ٹرانسیشن خلط اپنے رب کو بڑا بناو تو رب تو ہی بڑا کہا رب کو بڑا بناو اللہ اکبر کہتے ہیں اللہ اکبر کا مطلب کیا اللہ کو بڑا سمجھئے جب اللہ کو بڑا سمجھیں گے کہیں پہ آپ دین خدا کے بارے میں کمپرومائز نہیں کریں گے ہمارے ہاتھ کتنے کمپرومائز ہوتے ہیں جی بیوی نہیں مان رہی چور نہیں مان رہا دوست نہیں مان رہا خاندان والے نہیں مان رہا کیمنٹی والے نہیں مان رہا ہزاروں حرام تو ہم اسی نام پہ کرتے ہیں بھئی آپ نمازی پرہزگار میرے سرکل میں تو ایسے ہی لوگ آتے ہیں آپ کے یہاں جو یہ بیٹی کی شادی ہوئی ہے کیا توفہ نے بتتمیزی تھا کیا کرے مولانا ہر کی عورتیں نہیں مان رہی بچے کی بڑے پارٹی اور بھی بہت ساری چیزیں کیونکہ اگر مثالیں دوں گا تو آپ کی توہین ہے آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کہا لوگوں کو بتاؤ رب کو بڑا بناو یعنی بتاؤ لوگوں کو کہ اللہ سب سے بڑا ہے اللہ کے ساتھ کسی اور کو کمپرومائز ہوئی نہیں سکتا باقی بات ایک کل ہوں گی اب ایک مختصر بات باہلا دن خوشی کا دن خالی رسالت نہیں امامت بھی آج کے دن آئی ہے اور اس دن بھی کہا گیا فوراں اپنی ذمہ داری شروع کرو عید کا دن خوشی کا دن ہے غالباً دنیا میں سب سے زیادہ عید کے دن فجر کی نماز پزا ہوتی ہے اور وہ بھی اتنی بے حیائی کے ساتھ اتنی بے حیائی کے ساتھ نمازیں فجر کی اور بھی قضا ہو جاتی ہوں گی پبلک کے سامنے بتایا جاتا ہے عید کی نماز میں لوگ آتے ہیں آدھا مدھا مدھا فجر کی قضا پڑھ رہا ہوتا ہے کہ وہ سنا آئے کہ پہلے قضا پڑھتے ہیں پھر وہ نماز پڑھی جاتے ہیں عید جو واجب نماز بھی نہیں ہے وہ قضا کر دو اس میں کوئی عرض نہیں وہ تو قضا نہیں کریں گے عید کس دن ہے اس بات پہ مراجع کی گردن پہ چھوڑی پھیر جائیں گے اوڑ مین سٹنگ ان قم اور نجف اسپوائل اوڑ کریزی مین یہ جملہ میں نے خود فیس بک پہ کسی بچی کا دیکھا اسپوائل اوڑ عید اب فجر کی نماز بھائی مولانا اب میں پھر آگیا ریزویا سوسائیٹی پر جو لوگ ریزویا سوسائیٹی کو نہیں جانتے ہیں وہ پوچھ رہے کراچی والوں سے صاحبان ایمان کی بستی تھی ماں کی توہین نہیں کر رہا وہیں کی گلیوں میں میرا بچپناہ گزرا لیکن نور امی لوگ پر چندہ جمع ہوتا تھا وہاں پر ڈونیشنز ہمارے ہاں اس زمانے میں جب میرا بچپناہ تھا ایک ڈالر کیا آدھا ڈالر بھی بہت بڑی بات تھی یہاں تو میں دیکھ رہا تھا کہ آپ کہیں اتنا شاندار پروژیک لیکن ابھی پہلا فیض ہے مزید باقی ہے اس میں ڈونیشن کی اپیل ہو رہی تھی کوئی ٹس سے مذبنی ہو رہا تھا لیکن لوگ یقیناً ہوئے ہوں گے اور چھپ کے مدد کرنا چاہتے ہوں گے لیکن مجھے یاد ہے یہ جیسے ایک بچہ بھی کتنا پیارا لگ رہا تھا سوئٹس تقسیم کر رہا تھا یہ چوکلیٹس اسی طرح کے بچے جن میں میں بھی شامل تھا میں بھی کبھی بچہ رہ چکا ہوں تو میں بھی شامل تھا وہ محرم شروع ہونے سے پہلے ہم گلی گلی گھر گھر جاتے تھے ڈونیشن کیا ہی ہے کیوں اور سبیل لگانا ہم محرم کے آخری تاریخیں ہوتی سی ڈونیشن جائیے کیوں کہا نور ابیل اول کو انڈین فلم دکھانا اس زمانے میں بہت بڑی بات تھی جو مین روڈ تھی نا جہاں سے پہلی محرم کا جنوز نکلتا نکلا کرتا تھا نور ابیل اول کو وہی پہ اسٹریٹ کے اوپر اسٹرین لگا کے اس زمانے میں بہت بڑی بات تھی بہت بڑی بات ہم کوئی 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 عالم بولا کہا مرانا ایک تو خوشی کا دین آیا آج تو ہمیں خوشی منانے دیجئے ہمارے ہر خوشی کا مطلب ہے شیطان کی اطاعت دین کی مخالفات اور آج اتنی بڑی خوشی آئی پیغمبر سے کہا کچھ دیر بھی آرام نہ کرو آج تو تمہاری ذمہ داری زیادہ ہے اور بس آخری بات سن لیجئے گر کے یہ آخری بات تھوڑی سے لمبی ہو جائے گی لیکن آخری بات اور وہ یہ کہ اب قرآن نے پہلے دن پہلے دن دو وحی آئی ہیں ایک نہیں یہ گار ایرہ میں آئی فجر کے بعد اور یہ ایک تھوڑی دیر کے بعد جو فارسی میں کہتے ہیں چاشت چاشت کا وقت جس کے لیے ہمارے پاس دو خصوصی عامال ایک آشورے کے عامال کے لیے ریکممنڈیشن ہے نہ رات کو ہوں گے نہ فجر میں ہوں گے نہ دوپیر کو ہوں گے چاشت کے وقت اور ایک دعا نتبہ کے لیے حکم ہے کہ دعا نتبہ نہ رات کو پڑھی جائے گی نہ دن کو پڑھی جائے گی نہ شام کو پڑھی جائے گی چاشت کے وقت یہ مستحبات ہیں واجبات نہیں ہیں لیکن ریکممنڈیٹ آئی چاشت اس وقت دوسری وحی آئی فجر اور چاشت میں کتنا فاصلہ ہے گھنٹے کا بھی نہیں کہا کہ دوسری وحی آگئی کہ دین خدا دوسروں تک پہنچاؤ تو یہ کیا پہنچاؤ یہ ہے کیا چیز بہت جلدی جلدی ورنہ یہ واقعہ ایسا جو میں اب پڑھنے جا رہا ہوں کہ پورا چالیس منٹ کا واقعہ ہوتا ہے پھر اس کی تشریح پانچ دن میں ہوتی لیکن آپ دیکھئے گا کہ میں مختصر بھی کیسے کر رہا ہوں مکہ ایک شہر ہے مدینہ ایک شہر اور مکہ کے اندر نائنٹی نائن پرسن بتپرست کافر ہے مدینہ کے اندر بتپرست بھی ہیں اور یہودی بھی ہیں اہلِ کتاب اب جو مدینہ کے اندر کافر بتپرست ان کی آپس کی لڑائی ہوتی دو قبیلے ہر وقت لڑتے رہے ہیں جو میں نے پہلی مجلس میں کہا تھا کہ اوکلینڈ سے لے کے آپ سیٹل تک نکل جائیے لاوسنگلیس تک جہاں مومن ہوں گے آپس کی لڑائی ہوگی لیکن مدینہ میں دو قبیلے اوسو خضرج بہت پرانی لڑائی چار سو سال پرانی اس کی ہسٹری لڑتے تھے کبھی اوس جیتے تھے کبھی خضرج کبھی اوس کبھی خضرج بہت خوش بات نہ ہونے پاس لے سارے نام نکال رہا اور یہ کہ دونہ قبیلوں کا سپورٹ مکہ سے ہوتا تھا مکہ کے کچھ قبیلے پہلے اوس کو سپورٹ کرتے تھے کچھ خضرج جب اوس والے جیت جائیں تو خضرج والے مکہ دوڑکے جاتے تھے اور جب ان کے الائس تھے نا کہ بھئی ہم شکست کھا گئے ہماری مدد کرو اور جب یہ لوگ جیت جائیں تو جو پہلا قبیلہ تھا وہ دوڑکے آتا اب پیغمبر کا بیست کا وقت آگئے اعلان رسالت ہوگئے بہت دلچسپ واقعہ ہے اور میں بہت شورٹ کر رہا ہوں اعلان رسالت پیغمبر نے مکہ میں کر دیا جو کل کی اصل خوشی ادھر وہاں مدینہ والوں کو کیا خبر وہ پتہ ہی نہیں وہاں کہ مکہ وہ زمانے کا کمینکیشن کتنا کمزور تھا ایک شہر سے دوسرے شہر اطلاع آنے میں دو دو دن چار چار دن چھے چھے دن دس دو دن لگ جاتے آج کا بچہ کہہ دیا کہ مولانا کیا مسئلہ وہ فیس بک کے پر اس ٹیٹس اپ ڈیٹ کر دیتے تو فوراں مکہ والوں کو پتہ چل جاتا بچوں کا بس چلے نا تو قبر کے مردے کے ساتھ بھی ایک آئیپون اور آئیپیڈ جو ہیں وہ دفن کرے کہ وہ فوراں اپنا اس ٹیٹس اپ ڈیٹ کر دینا کہ اب ہو کیا رہا بچے ہیں آج کے زمانے کہ ان کو معلوم ہی نہیں کہ سو سال پہلے کیا حالت تھے اور چودہ سو سال پہلے کیا تھا تو اب مدینہ والے لڑائیاں ہوئیں آس و خضرج کی آس جیت گئے خضرج ہار گئے تو انہوں نے اپنا ایک ریپریزنٹیٹی مکہ بھیج اور یہ تین سو سال کا ٹریڈیشن ہے نام تھا ان کا اسید بہت اہم صحابی بہت اہم پیغمبر نے ان کو خاص طور پہ اسپیشل پریز کیا لیکن پیغمبر کی حالات پڑھنے کا وقت نہیں اسید کی حالات کون پڑھیں ان کو بھیجا گئے ہر قوم میں کچھ بہت زیادہ دانشمند انٹیلیکچول ٹیبل ٹاکنگ کے ماہر وہ لوگ ہوتے ہیں جیسے امریکہ میں ایک زمانے میں ہنری کیسنجر تھے تو ہر قوم دونوں میں انہوں نے اپنے سب سے اقل مند حاتمی اسید کو بھیجا کہ تم جاؤ اور جا کے جو ہمارے الائیز ہیں ان سے مدد لاؤ اور یہ ایک نارمل طریقہ چل رہا ہے تین سا سال سے اسید بھی بڑے آرام کے ساتھ مکہ میں آگئے اور گئے سیدھے اپنے قبیلے کے سردار اتھبا کے پاس جو ان کا سپورٹنگ قبیلہ تھا الائی مہمان بن کے آئیں چناتے اس نے مہمان سے تین دن تو لوگ پوچھتے ہی نہیں تھے کہ کیوں آیا مگر ایک پرابلم ایسا تھا اس عائد کے ساتھ کہ انہوں نے پہنچتے ہی بتا دیا کہ میں کیوں آیا اور پرابلم یہ تھا کہ دنیا کے جس شہر میں آپ کا دل کے آئے لفظ میں ذرا سلنگ لفظ استعمال کر رہا ہوں ٹائم نہیں ہے مو اٹھا کے جلے جائے مکہ واحی شہر ہے کہ آپ بغیر ایرام پہنے مکہ میں انٹر ہو ہی نہیں سکتے اور یہ حد کا خانون نہیں ہے یہ ابراہیم کی زمانے سے چل رہا تھا بتپرست بھی اس کو مانتے تھے اور احرام کہتے ہیں اس لباس کو ایک بار پہن لیا پہنہ اپنی مرضی سے جاتا ہے اتار اپنی مرضی سے نہیں سکتے ہیں پورا ایک طریقہ ہے واجبات کا کل اگر آپ سنت روزہ رکھیں گے اپنی مرضی سے رکھیں گے آپ کیا ہیں تو توڑ دیں کسی وقت مومن نہیں آپ خود توڑ سکتے ہیں سنت نماز آپ شروع کریں آج بارہ رکھت والی ایک رکھت کے بعد موڈ چینج ہو گیا آپ بوریت ہونے لگی نعوذ بللہ توڑ دیں لیکن مکہ میں داخل ہونے کا احرام سنت بھی کیوں نہ وہ پہنتے ہی واجب ہو جاتا پہنہ اپنی مرضی سے جاتا ہے آپ کی مرضی آپ مکہ نہ جائیں جانا ہے لیکن پہن لیا تو پورا عمرہ کرنا پڑے گا واجب ہو جائے گا جیسے نکاح ہوتا ہے لڑکی کی مرضی سے تراکھے لڑکے کی مرضی سے نکاح بلکل لڑکی کی بات چلے گی لڑکے کی کچھ نہیں چلے گی اتنی زیادہ نہیں چلے گی لیکن خیر میں تو تھوڑا آج پاگل ہو رہا ہوں کہاں سے کہاں جا رہا ہوں تو اس عید بھی احرام پہن کے آئیتے مکہ میں جانا تو وہ تو ایک پروٹوکول ہے مکہ کا جو بتپرد بھی مانتے تو یہ آئے اور آنے کے بعد جس سردار کے پاس ٹھہرے ہیں جن کا بہت پرانا ان کے قبیلے کا سپورٹر کہا کہ ہی تو سمجھ گئے ہوگے میں کیوں آیا ہوں کیونکہ مکہ میں کوئی ایسا ٹوریس اٹریشن تو ہے نہیں کہ کوئی گھومنے آئے کہا کہ ہماری قوم شکست کھا گئی ہے اور ایز یوجول ہمیں تمہاری مدد چاہیے اس نے سنا کہا سوری ہم تمہاری کوئی ہلپ نہیں کر سکتے ارے یہ تو باپ دادا کا طریقہ چینج ہو گیا ہمیشہ سے تم ہماری سپورٹ کرتے تھے اور تمہیں ہماری کوئی ہلپ کیا ہی ہوتی تھی ہم تمہاری مدد کرتے تھے مدینہ جو تھا بہت اہم ٹریڈ روٹ کے اوپر تھا یمن کو سیریا سے ملاتا ہے لیکن یہ ایک الگ بات ہم تمہاری مدد کرتے تھے اور تم ہمیشہ ہماری مدد آج کیا ہو گئے کہ مسئلہ یہ ہے کہ جب اپنے گھر میں آگ لگی ہو تو آدمی دوسرے کے گھر آگ بجانے نہیں جائے گا کیا مطلب کہا ہمارے یہاں ایک ایسا نوجوان سامنے آ گیا جس نے ایک نیا دین بنا لیا ہمارے خداوں کو برا کہہ رہا اور گھر گھر یہ جملہ یاد رکھئے گا یہ ٹری اسلام ہے لیکن تشریح کا لائے گی گھر گھر اس نے فساد برپا کر دیا باپ اور بیٹے میں جھگڑے ہو رہے ہیں شعور اور بیمی میں جھگڑے ہو رہے ہیں بھائی بھائی کے جھگڑے ہو رہے ہیں تو ہم تو خود پریشانے ہیں کہ کیسے کنٹرول کریں ہیں ہماری ساری توجہ سارے فنڈز اس طرف ہیں تو سوری ہم کیسے تمہاری مدد کریں گے بے وقوفت جذباتی آدمی یہ بات سنتا تو کہہ گا ہمیں نہیں بتا لیکن چونکہ ٹیبل ٹاک کے لیے بھیجا جاتا ہے ڈپلیمیٹ کو وہ بہت ہی انٹیلیکچول ہوتے ہیں سمجھ گئے کہ بات تمہاری صحیح ہے تو چلو خیر مجبوری ہے میں واپس جا رہا ہوں جس مشن کے لیے آیا تھا واپس جا رہا ہوں اچھا ہاں اب یہ اس حید کا جملہ ہے میرا ہی اچھا ہاں ایسا کرو کہ میرا سامان رکھ لو میں ابھی خانہ کعبہ کا تواف کر کے آتا ہوں کیونکہ احرام پہنا ہے احرام جو ہے میں پورے مسائل بھی نہیں بتانا چاہتا احرام کے بعد تواف کرنا ہوتا ہے کعبے کا پھر احرام اترے گا اب یہ تو میں احرام تو پہن کے آگے مجھے کیا معلوم تھا بیفور اینٹری کے یہاں میرا پرابلم سولو نہیں ہوگا احرام پہن لیا اب اس کو اتارنا ابھی جاتا ہوں تواف کر کے آتا ہوں کتنی دیر میں ہوتا تھا تواف دس منٹ بارہ منٹ میں ہوتا ہے جب کراؤنڈ نہ ہو ابھی آتا ہوں اب یہ جو سنا عطبہ نے بہت غبرانے کہ یہ کیا غضب کرنے جا رہے ہیں کیا غضب بھئی خانہ کعبہ ہے بزرگوں کے زمانے سے ابراہیم کے زمانے سے ہم تواف کرتے تواف کرنے جا رہا کہ جب تک کہ تواف نہیں کروں گا یہ احرام نہیں اتار سکتا احرام نہیں اترے گا تو وہ ساری چیزیں حرام رہیں گی غضبہ نے کہا لیکن یہی تو مین پرابلم ہے کہ جو آدمی ہمارے ہاں فساد برپا کر رہا ہے وہ بیٹھتا ہی خانہ کعبہ کی سین میں بھئی کیوں بیٹھنے جاتے ہو خانہ کعبہ کی سین میں کہا جب تک ابو طالب زندہ ہے اس وقت تک تو ہم اسے نصان پہنچا ہی نہیں سکتے یاد رکھئے کہ ابو طالب کے انتقال کے بعد حکم آیا حجرت کرو ہم دیکھتے ہیں تل میں لاجاتے ہیں غصے میں آ جاتے ہیں لیکن کیا بھی گھڑے ہیں ابو طالب اس کو سپورٹ کر رہا تو کہا کہ ہم اس کو وہاں سے ہٹا بھی نہیں سکتے ہیں وہ بیٹھتا ہی وہیں پر نعوذ باللہ یہ توہین والے جملے لیکن نقلے کفر کفر نہ باشد ساری گمرہی وہ کعبے سے تو بھیلا رہا ہے تو آپ کو بڑا مسئلہ ہوگی کہا کہ کیا گمرہی بھیلا رہا ہے کہا وہ جادوگر ہے اس کے پاس جادو ہے وہ جو بات کہے گا کہ تمہارے کان میں شلی گئی تم بھی چینج ہو جاؤ گے اس میں خطن وہاں نہ جانا ارے تو بھئے کہ وہاں نہیں جائیں گے تو یہ حرام کیسے اترے گا اور تواب کیسے مکمل ہوگا اور عمرہ کیسے ختم ہوگا وہ تو وہ ہی ہو سکتا ہے اب واقعا ٹیکنیکل مسئلہ آج کا مومن ہوتا کہہ رہے چھوڑو اسا مولویوں کی پرانے زمانے کی باتیں ہیں پھیکو ایرام پہنو تائی بہنو اور سوٹ پہنو اور واپس آجو لیکن یہ احترام کعبے کا مجھ ریکینِ عرب بھی کرتے اب پرابلم شرح پرابلم نکلا ہے کہ ایک طریقہ ہو سکتا تمہارا جانا بھی ضروری میں اپنے غلام ساتھ کر رہا ہوں وہ تمہیں بتائے گا کیونکہ یہ آدمی خانے کعبہ کے سین میں جگہ بدلتا رہتا اور یہ روحی لے لو روحی لے کے کیا کرو کہا یہ اپنے دونوں کانوں میں لگا لے اس کی آواز تمہارے کان میں نہیں جانا چاہیے کان بھر کر لو آواز ہی نہیں سنوگے تو اس کے جادو سے بجھے ہوگے دیکھیں یہ تاریخ ہے اور بے ستے رسالت ہے پیغمبر کو کتنا ٹپ ٹائم میں لہا ہے کعبہ اور کوئی راستہ نہیں بات سمجھ میں بھی آ رہی ہے کہ آپ کسی آواز سے بچانا جائیں بچے کو تو کان بن کرائیں گے بلکہ اپنے بھی کان اگر آپ کو کوئی آواز نہیں سننا ہے مثلا میری مجلس نہیں سننا ہے مجبوران آکے بیٹھ گئے تو کوئی نہ کوئی تو طریقہ ہوتا ہے نا تو کہا یہ روحی کانوں میں لگا لوں ہاں ٹھیک ہے اور کیا کرے اور بات غیرہ لوجیکل بھی ہے کانوں میں روحی لگائی اس کے غلام کے ساتھ چلے خانہ کعبہ کا تواب شروع کیا یہ واقعہ ہے حضرت ابو طالب اور پیغمبر کا تو تواب کا مطلب ہے خانہ کعبہ کے ساتھ راؤن حضرت اب دل متعلی سے پہلے اجازت خانہ کعبہ کے سب ایک چکر لگا اور گھر آ جاؤ اب دل متعلی نے ساتھ کہے تو ساتھ چکر لگانا اس نے چکر لگانا شروع کیا پیغمبر وہی بیٹھے جب پہلا چکر کمپلیٹ کیا اور اس کی نگاہ پیغمبر پہ پڑی اکدم اس کے دل نے کہا کہ چہرہ جو ہے یہ تو بڑے سچے اور امین آدمی کا چہرہ لگ رہا چہرہ بھی تو چیز ہوتی ہے کہا کہ چہرہ جو ہے وہ کہیں سے نہیں لگ رہا کہ یہ کوئی آدمی نعوذ باللہ جھوٹا ہے فرادیا ہے چیٹا رہے جادوگر سارے سلنگ لفظ آ رہے ہیں میرے پاس وقت کی کمی کی وجہ سے کہا چہرہ تو اب پیغمبر کا چہرہ دل پہ اثر تو ہوتا ہے ایک اثر ہوا خانہ کا رک نہیں رہا غلام رکنے بھی نہیں دے پوش کر رہا آگے بڑھا آگے بڑھا آگے بڑھو چکل لگا کے دوبارہ پہنچا دل میں ایک پرتبہ یہ خیال آیا کہ میں اپنی قوم کا سب سے اقل مند آدمی مجھے ڈپلومیٹ بنا کے بھیجا گیا میری اقل مندی کی وجہ سے میں اتنا بے وقوف تو نہیں ہونا کہ کسی آدمی کے بات سن کے اس کی باتوں میں آ جاؤں گا جو جاتا ہے نا ٹیبل ٹاک کے لیے وہ اتنا سمجھدار ہوتا ہے کہ سامنے والے کی باتوں میں ٹریک نہ ہو جائے میری قوم نے میرا انتخاب سالوں سے کیا ہوا ہے یہ کیسے ہوگا کہ چند باتیں سنوں گا اور میں بدل جاؤں گا اب چکر چل رہا ہے پورے چکر میں سوچتا پھر رہا ہے تیسرا چکر جو آیا تو اس نے دیکھا پیغمبر کے سامنے جو پیغمبر کے صحابی بیٹھے یہ والے صحابی نہیں تھے وہ صرف خاندان اہلی بیت کے لوگ تھے علی تھے حمزہ تھے یعنی خاندان کے لوگ تھے خالی تھے یہ سب تو چھپتے پھر رہے تھے اس لیے کہ خاندان اہلی بیت وہ حمزہ ابو طالب کا پروٹیکشن تھا باقی لوگوں کے تو حالات پڑھیں کسی کو مامو نے اتنا مارا کسی کو چچا نے اتنا مارا کسی کے ناک ٹوٹ گئی کسی کے عرب جوتی سے ایسے ٹھکائی ہوئی کہ گنجا ہو گیا ہم نام نہیں لے رہا ہوں یہ تاریخ کے واقعات تو اب یہ کہ یہ لوگ بھی بڑے عزت اور احترام کے ساتھ بیٹھیں یعنی یہ سیزنڈ آدمی ہے ایکسپیرینس آدمی ہے دنیا دیکھے ہوئے ہزاروں لوگوں سے ملاقات کر چکا ہے ایک ایک چیز کو یہ نوٹ کر رہا اور آخر ساتھویں چکر تک یہ اس نتیجے پہ پہنچا ہے کہ what's a nonsense مجھ جیسا آدمی جو سیکھروں دشمنوں سے بات کر چکا ہے کیا دو جملے سن کر چینج ہو جائے گا نہیں میں ذرا سنوں یہ کہنا کیا چاہتا چنانچہ آخری چکر میں روحی نکال بے کی قریب دے غلام روکتا رہا لیکن مہرحال غلام غلام ہے پہنچا اور کہا کہ اے شخص تو کونگ تحرک کرائے محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلیب ابن عاشم ابن عبد المناب ابن خسائی عرب میں یہ فیملی ٹری کی بھی ایک اہمیت ہوتی ہے جانوروں تک کا وہ فیملی ٹری محفوظ رکھتے تو چونکہ یارب کا رہنے والا تحرک کرائے یاد رکھئے کہ اگر نسل میں کہیں کھوٹ نہ ہو پوری طیب و پاک و پاکیزہ نسل ہو مثلا کلمتن طیبتن کا شجارتن طیبہ اور کچھ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی ساری نسل داخدار ہے میرے جاننے والے اکثر کہتے ہیں کہ مولانا زیادہ آپ لوگ جذباتی نہ ہو جب دنیا ابو طالب کے کفر کو ثابت کر دی ارے بھئی کیسے جذباتی نہ ہو کہا نہیں مولانا وہ بھی ایک پلس پوائنٹ اچھا کیا پلس پوائنٹ کہ ابو طالب کے کفر پر جب دنیا بحث کرتی ہے تو کم از کم یہ تو مان لیتی ہے کہ علی کے باپ کا پتہ تھا کہ ہیں کون اب میں باقی جملہ مکمل نہیں کرنا چاہتا ہوں کم از کم مانتی ہے دنیا کہ ہاں علی وہ شخصیت ہے جس کا شجرہ محقود ہے جس کے باپ کا پتہ ہے تو اب پیغمبر نے تعریف کر آیا کہ دیکھو ہم ان میں سے ہر نام عرب میں ایک پاکیزہ اور اس کے دل نے کہا کہ یہ آدمی تو غلط نہیں ہو سکتا ایک سوال کیا بس یہی آج کی مجلس کا خلاصہ سوال یہ کیا کہیں نو جوان یہ مکہ والے یہ باتیں کہتے رہے تو مجھے بتا کہ تیرا میسج کیا یہ بہت اہم چیز ہوتی ہے آقا حسن سے پوچھا گیا حق اور باطل میں فرق کیا کہا کہ چار انگلک کیا مطلب کہا جو کان سے سنو وہ باطل ہے جو آنک سے دیکھو وہی حق ہے ادھر ادھر کی باتیں آپ کو بہت ملیں گی ہر بات پر یقین نہ کیا کریں عام آدمیوں کو چھوڑیں مراجعہ اور مشتہدین کے بارے میں سب روپیگنڈ آج کل ہونے لگا اور لوگ آنکھیں بن کر یقین کر لیتے ہیں فیس بک ووٹس اپ اور جتنی بھی سوشل نیٹ ورکنگ کی سائٹیز پر آج کل بھرا کیا یہی تو بڑا ہوا تو اس نے ابھی تو جو دوسروں سے سنا تھا نا کہ آپ کو میں فرسٹ ہینڈ ریپورٹ لیتا ہوں آپ پیغام آپ کہتے ہیں جو آپ کے بارے میں یہ بات ہے پیغمبر نے پیغمبر نے تین آیت تلاوت کی سورہ انام آیت نمبر ون پیفٹی ون ون پیفٹی ٹو ون پیفٹی تری اور آج کی محفل ختم کہیے میں پیغام لائے ہوں حسید نے کہا کر یہ پیغام میں تو ہاتھ پھیلائیے اشہدو اللہ الہہ اللہ واشہدو انہ کا رسول اللہ میں گمائی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سجھے رسول تین آیت اس میں مجلس ختم ہو رہی ختم ہو گئی تو آپ پیغام کیا بنا پیغمبر کو حکم ملا اعلان رسالت کا تو وہ اعلان کیا کیا پیغمبر خالی یہ نہیں کہا کہ لا الہہ اللہ تفلہو یہ تین آیت ہیں اور ایک نہیں تاریخ میں پچیس تیس واقعات ہیں جب پیغمبر سے کوئی پوچھتا آپ کا میسیج ہے کیا یہ آئیت وقل تعالی یہ آئی آئی مباحلہ میں بھی لفظہ آیا ہے اے حبیب جب یہ تم سے پوچھے کہ تم کیا پیغام لائے تو ان سے کہو تعالی آو میرے پاس اطلو میں تلاوت کرتا ہوں جو میرے رب نے مجھ پہ نازل کیا صرف ترجمہ کر رہا ہوں وقت نہیں لا تشدیکم اللہ حشائیہ خبردار کبھی شرک کے قریب نہ جانا اور ذرا یہ سیکوینس بھی دیکھی کہ کونسی چیز پہلے آئی ہے اس آئیت میں کونسی بات میں آئی یہ بلکل شروع زمانے کی آئیت اللہ تشدیکم اللہ حشائیہ شرک نہ کرنا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَالِدَيْنِ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا کوئی عربی جاننے والا ہو تو حتہ بتا کہ عربی میں یہاں آتا ہے وَالِلَ الْوَالِدَيْنِ اور قرآن میں آیا بِالْوَالِدَيْنِ الَا کا مطلب ہے وَالِدَيْنِ کے ساتھ اچھا سلوک کرواؤ اور بلکہ مطلب ہے خود کرو یہ نہیں ہے کہ تو نوکر رکھ دی اور باپ کی خدمت کر رہا بیٹا تھاک سے دنیا میں کھونتا بیر رہا یہ بے اور الہ کا فرق ہے اب میں کیا کروں میرے سینہ پھٹ رہا ہے گھڑی کی سوئیاں مجھے مجبور کر رہے ہیں بل والدین احسانہ برا حراس تمہیں اپنے والدین کے ساتھ نیکی کا سلوک کرنا یہ پیسے ویسے دے کہ یہ پیمنٹ کر کر آکے ان کے ذریعے ان کے ذریعے خیر اب وقت نہیں خالی باپ کو حق نہیں ہے اولاد کا بھی حق ہے جو کل رات کی مجلس تھی کہ اولاد کی ترویت کرنا ہوتی ہے پیدا کر کے نہیں چھوڑ دینا والدین کیا اچھا سلوک کرنا وَلَا تَغْتُلُوا اَلَادَكُمْ مِنْ اِمْلَا اور خالی غربت کے در سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا اور وَا وَجِتَنَا بُو آج کا پورا میڈیا آج کا پورا فیس بو آج کے انٹرنیٹ کی ساری سائنز آج کے سارے ٹیلیویزن چینل قرآن کیا ہے وَجِتَنَا بُو مِنَا الْفَوَاحِشِ مِنَا زَهَرَا مِنَا وَمَا بَطَن خبردار بے حیائی والے گناہوں کے قریب قطن نہ جانا آج پوری دنیا کے میڈیا کا ایک کام ہے معاشرے کو بے حیائی بنانا قرآن نے ہر گناہ کی بات نہیں کی جو ہمارے ہاں کے مومنین کا بڑا مسئلہ ہے زبیہ گوش ملنا چاہیے بلکہ ایک صاحب نے تو ہمارے ہاں دعوت کی تھی تو اس کی باہر سے آئے تھے خاص فرمائش کی انہوں نے دیکھو گوش جو ہے وہ زبیہ ہونا چاہیے اچھے درہ چھان پٹک کے لانا اور شراب اور مسکی فرابلانڈ کے لانا اچھا خیر تو اب یہ ہے کہ یہ جتنے گناہ دیکھیں بہت ساری چیزیں مجھے کہنا تھی وقت نہیں ہے تو جتنے ظاہر اور قوائش کا بے حیائی کے قریب نہ جانے اور یہ عورت کا حجاب حیاء کا ایک حصہ ہے یہ میوزک اور ڈانس یہ بالکل شروع کا حکم ہے اب دیکھیں اب اس کے بعد کیا کہا ولا تقتل النفس اور خبردار قتل نہ کرنا اسلام نے قتل کو کتنا آخر میں رکھا اب بالکل شروع کی یہ آیت ہے والدین اولاد بے حیائی کے گناہ اور پھر آیت آگے بڑھ رہی ہے یہ وقت بہت کم رہ گیا ہے بلکہ وقت تو خدمی ہو چکا ہے لیکن یہ آیت مکمل کرو پانچ باتیں آیت پہلی آیت میں آگئے ون ففٹی ون پھر ون ففٹی ٹو پیغمبر رکھے بغیر تلاوت کر رہے ہیں اور آیت کا سلزل آگے بڑا خبردار وَلَا تَقْرَبُوا مَالِ الْيَتِينَ خبردار یتین کے مال کے قریب بھی نہ جانا وَعَوْفُ الْقَهْلَ وَالْمِيزَانَ رزقِ حرام میں نہ جانا یعنی ناطول میں کمی نہ کرنا جو جس کا حق ہے وہ دینا ایک ایک جملے پہ میری پوری پوری مجلس ہے یہ والی آئے جو ہے نا ہم لوگوں کے لیے آسانی یہ پورا اشرا بن جا دس چیزیں دس مجلسیں لیکن اب میں اپنی مجبوری بتا رہا ہوں ناطول ناطول کا مطلب ہے رزقِ حرام گھر میں نہ آنے پاڑ کسی کا مال کسی کا حق کو مارے پاس نہ آنے پاڑ اور اب میرا ایک کومنٹ سن لیجئے معذرت کے ساتھ میں نے کہا تھا میں خود کچھ نہیں کہوں گا ایک گناہ میں نے اپنی کمینٹی میں نائنٹی نائن پرسنٹ پوائنٹ نائن نائن پرسنٹ لوگوں کو کرتے دیکھا بڑے مذہبی اور متقی لوگ بھی جان بجھ کے نہیں لیکن گناہ تو گناہ اور وہ ہے کسی کے مرنے کے بعد اس کی جائدات کی تقسیم بعد میں کل بتاؤں گا بات بات نہیں متقی پریزگار اگر ایک بھی بچہ نہ بالے گا گھر میں نماز بھی آپ نہیں پرسکتے پرسا دینے جاں ہیں پرسا بھی نہیں دینے جا سکتے لیکن لیکن اتنا مشکل مسئلہ آسان بھی ہے کل کیا تک تو یہ قرآن میں تقربو مالی لیتیم وَعَوْقُلْ قَهْلَ وَلْمِیزَانْ اور وَعَدَلُوا وَلَوْكَانَ ذِي قُرْبَا جب کبھی دو مومنوں کے درمیان کوئی بات کرنا ہو ہمیشہ حق کا ساتھ دینا کیا ہے تمہارے رشتے دار ہی پر اس کی وجہ سے ذت کیوں نہ آ رہی فیوریزم نہیں جلے گا اسلام میں کیا کہتے ہیں نیپوٹیزم کچھ ہوگا تو بارہ وقت نہیں ہے کہ میں اردو میں ترجمہ کروں تو کہا اپنی غلط صلط انگلیش سے آپ کو اور میس گائیڈ کر دوں اور وَعَوْقُوبِ اَهْدِ اللَّهِ جو اہد تم نے اللہ سے کیا ہے اس کو ہمیشہ پورا کرتے رہے اور وہ اہد آپ نے کیا کیا ہے پیدا ہونے سے پہلے عالمِ ارواح میں آپ نے کہا تھا علی میرا مولا علی میرا آقا علی میرا سردار تو بات بات شروعی شرک نہ کرنا اختتام کو پہنچ رہی ہے کہ علی کے بارے میں کیا ہوا وعدہ پورا کرنا وَإِنَّهَا ذَسِّرَاطِ مُسْتَقِيمَا اور اسلام ہی فقط نجات کا راستہ ہے کبھی اس کو نہ چھوڑنا پیغمبر نے کہا یہ پیغام میں لائے ہوں ہاتھ پھیلے ہی اگر یہ آپ کا پیغام ہے یہ جادو نہیں ہے یہ ہپناٹیزم نہیں ہے یہ برین واشنگ نہیں ہے یہ تو بالکل وہ چیز ہے کہ عقل و دل قبول کر رہا ہے حسید نے گواہی دی تو ایک تو یہ پیغمبر کی تبلیغ کا طریقہ دوسرا یہ اسلام کی سمری اور اسی سمری والے اسلام کو بچانے کے لیے حسین اٹھائیس میں جب کو کربلا گئے تھے اب یہ بات ہے کل یہاں پہ میری بات ختم ہو تو امام معصوم نے فرمائے کہ آج کی رات ہمارے جد کی رسالت کی رات ہے ہمارے دادا علی کی ولایت و امامت کی رات اور آج کی رات ہمارے بیٹے کے ظہور کی رات ہے اگر علی کو مانا تو امام زمانہ کو یہ شب مراج کا آخری جملہ تھا خداوندہ آج کی سزین کرین رات کا واسطہ آنے والے دن کی اہم کرین برکتوں کا واسطہ جو مومنین اور مومنات آج اتنی دیر تک یہاں بیٹھے رہیں وہ صرف تیرے دین کو سننے کے لیے بیٹھے ہیں ان کی تمام حاجتیں پوری فرما انہیں دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما ان کو ان کے گھروں کو ان کے گھر والوں کو ان کی اولادوں کو ان کی روزی کے ذرائع کو ہر مسئیبت سے محفوظ فرما خداوندہ ہمارے تمام بیماروں کو لیکن خصوصا ابھی جو اعلان ہوا کہ سوزن لینڈ کے اندر جو عبرار فرشووی صاحب ہسپیٹلائز ہیں بہت کرٹیکل کنڈیشن ہے خداوندہ تمام بیماروں کو اور یہ ہمارے برادر عبرار صاحب ان سب کو شفاہ کاملات آخر فرما خداوندہ ہمارے تمام مرہومین اپنے مرہومین کو کیسے بھولائیں آج کی رات کی عظمتیں اور برکتیں ان تک پہنچا کر جنت میں ان کے درجات کو بلند فرما دنیا بھر کے جہاں جہاں مسلوم شیعانِ حیدرِ کررار چاہے وہ بہرین ہو یمن ہو سیتھیا ہو احراق ہو افغانستان ہو پاکستان ہو نائجیریا ہو انڈونیشیا ہو بہت سے ملکت زین سے نکل جاتی جہاں جہاں خداوندہ ہم کی جان مال عزت و ناموس کی حفاظت فرما اور صاحبانِ ایمان کو ہمیشہ ہمیشہ محفوظ کرنے کے لئے اپنی آخری حجت وارثِ ماسومین وارثِ رسولِ خدا محافظِ دینِ الٰہی امامِ زمانہ کی ظہور میں تعجیل فرما ربنا تقبل مننا انکانت السمیع القدیم